قیامت کی علامہ پر اسے ہے عبدالوحاب کا جماعت تبلیغ کا امیر ہونا اجھل الجاہلین فیلالم اجھل الجاہل تراش کرنے سے بھی اتنا بڑا جاہل پہ ہی نہیں ملے اور ازنک دو زنادقہ تارک جمیل زنادقہ کا سرخیل جتنے زندگ اب تک گزرے اتنا بڑا زندگ نہیں آیا ہوا نکالنا ٹھوٹ ہوتا ہے اور ایمان نہ آتا ہے و نہ جاتا ہے یہ نظریات دے گا میرہ کو بیٹی بنایا ہے میرہ نے ہر شہر میں ایک شادی کی خاند کے ہوتے ہوئے دوسری شادی ہو دھر ہواو تارک جمیل نسلن و اصلن خود وہی ہے جیسے میرہ ہے یہ بھی وہی چیزیں صرف سر تھگی کا امامہ او چہرے پر تھگی کا داری یہ تبلیغیوں کو شکار کرنے کا آبا ہے نہ آئی سوال بعض باتیں اس کی بہت دکھ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ادایت نہیں ہے ادایت تبلیغی رہلے پہلے میں ایسا واسح توہین شاید کسی نے نہیں کی ہوگی قرآن کہتا ہے دل المتقی نے یہ کہتا ہے قرآن میں ادایت نہیں بلکل قرآن کو اللہ کی کتاب آسمانی منزل نہیں مان رہا ہے ان کی تمام باتوں سے واضح ہے کہ قرآن سے کتاب نہیں مان رہا ہے وہ یہ روافظ کا حصہ رہا ہے لیکن روافظ بھی موجود قرآن اور اس کا ظواہر اس کو غلط کہا رہا ہے جو لوگ ان کو دیندار یا عالم یا عطاق کو معلومات نہیں ہے غریبوں کو پہر دیکھا وہ یہ بیان نہیں کرتا ایک بیان یہ ہے کہ مولانا محدودی محمد رضا خان ارکان اسلام میں سے اور ایک بیان یہ ہے کہ یہ حضرات نہ ہوتے تو علماء دیوبند دین کو بہت نقصان پھنچا دیتے انہوں نے ان کو لگام دے دیا اور ایک بیان یہ ہے کہ مولانا محدودی نے زندگی پر اقامت دین کا کام کیا ہے اور چونکہ دوسرے علماء کو یہ توفیق نہیں ہے تو حضر حسد ان کے خلاف فتوے لگا رہا ہے یہ باتیں دیکھو درہا ایسا رکھتا ہے مشترک خرید اگر غلام ذر خرید غلام صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا جن لوگوں نے صحابہ سے اختلاف کیا ہے وہ اعلیٰ درجہ کے ایمان والے اصل وارث دین کے روافظ ہیں جنہوں نے تکلیف اور مسیبتیں گزاری لیکن آلِ بیت کو نہیں جھوڑا یہ گلگت میں تکلیف کی اور تمام باتوں کی تصدیق کی کسی ایک بات کبھی کہا ہے میں نے اور عبدالوحاب اس کو مبر پر بٹھاتا ہے تو معلومت ہے کہ یہ بیٹا ہے اور وہ باپ ہے یہ اصل جن مزرگوں نے کہا تھا کہ صد دین نہیں ہے موجود دین کو بس اقت کرنا ہے آج زمانہ ان کی تائید کر رہا ہے کہ وہی چیزیں نکل رہی ہیں یہ باتیں جب مجھے جتنے دور آدمی پتا ہے تو عبدالوحاب کو پتا نہیں ہے وہ کسی حالے میں برزخمے رہتا ہے انہوں نے متفقہ اس کو چھوڑا ہے میدان میں کہ آپ ان چیزوں کو ہموار کریں علماء دین شر سے پہلے واقف نہیں ہوتے جب اس کی جڑے لگ جاتی ہے شاخیں نکل آتی ہے پورا جھنڈ بن جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر تو آپ کا مقابلہ کرتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تقریب میں جو لوگ جمع ہوتے اور بڑا غش بنتا ہے یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے یہ بھی اس کے ساتھ معاونت کرنے والوں کے کوئی حربہ ہے نہ وہ خوش آواز ہے نہ خوش الہان ہے نہ اس کے علم میں دقتیں نہ صحتیں تمام اسرائیلیات خرافات بیان کرتا ہے تو یہ کمزوریاں کمزوریاں میں تو سب میں ہو سکتی ہے لیکن ایک سازش کے تخت قرآن و سنت کے خلاف ایک محب جل رہی ہے وہ میڈیا اور کلیویجن وہ کم ہے یہ بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں دو تین سال میں ایک دفعہ اس کو ممبر پر ایوان میں بٹھا لیتے ہیں یہ بٹھاتے کے ہوئے وہ اس نے توبہ کی ہے کب توبہ کی توبہ ہو ہی نہیں سکتی اس کی اس نے خود کہا ہے یہ تو میرا مشہر ہے جن مسائل کو علماء بیان نہیں کرتے میں بیان کرتے ہیں سب سے پہلے ایک قاری صاحب ہے وہاں سرگودہ میں وہ تشریف لاتے ہیں کبھی کبھی اس نے مجھے کیسٹ سنایا تو جب میں نے یہ باتیں سنی بڑی حیرت کیوئے کہ وہ کہتے ہیں قرآن شریف میں یا سیرت النبی میں یا مغازی کے اندر ہدایت نہیں ہے ہدایت کریم سے نکل کر بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا تو میں بڑا حیران ہوا محمد اندور شاہ کو میں نے بلائے اس کو سمایا تو اس نے کہا کہ چونکہ وہ دین کا بہت بڑا دائی ہے نا تو بے دین لوگ ان کو نہیں چلنے دے رہے ہیں اور اس نے فول آن کیا معلومت ہے کہ محمد اندور شاہ کا ان سے رابطہ تھا تو اس نے فول اٹھایا کہ آپ مو سے بات کریں میں نے پوچھ لیا ہے تو اس نے کہا یہی بات میں نے کہی ہے یہ میری تقریر ہے لے محمد اندور شاہ کو کہا اب جواب دو اسی طرح وہ مودودی اور احمد رضا کو جو ارکان اسلام کا ہے وہ بھی کہا بس ایک طریقہ ہے کیا کرو مجبور ہو لینا تو یہ طریقہ ہے جب آپ کہیں گے تو کہیں گے بس ختم ہو گئے بلکل ختم نہیں وہ اس پر پورا ڈٹا ہوا ہے اس کے بعد امریکہ میں ایک جگہ یہ بیان کیا تو گلگت میں سالانہ اجتماع کے اخیر میں شیعہ ملنے آئے تو ان کو دیکھ کے لوگوں کو کہا آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کون آئے یہ اس دین کے اصل وارث آگا ہے دیکھیں پوری تقریر کو جو اینے رکار وہ صرف شکار کے لیے اصل جملہ اس کا یہ ہے یہ اس دین کے اصل وارث لوگ یہ آگا ہے موسیقی موسیقی